تلال قلعہ اسپیشل کوٹ سے سزا سنائے جانے کے بعد گاندی جیو کی ہتیا کے دوشیوں نے سزا کے خلاف آئی کوٹ میں بھی اپیل کی لیکن ان کی سزا برقرار رہی ہے اور پندرہ نومبر انیس سو انچاس کو گوڑ سے اور آپٹے کو ان کے گناہوں کے سزا آخر کار مل ہی گئے دس فروری انیس سو انچاس یہ وہ تاریخ تھی جب باپو کے ہتیاروں کے گناہ کا حساب ہوا ڈلی میں اسپیشل کوٹ نے ناثرام گوڑ سے اور نارائن آپٹے کو سزا موت سنائی جبکہ پانچ لوگ وشنو کرکرے، مدن لال پہوا، شنکر کستیہ، گوپال گوڑ سے اور دتہ ترے پرجرے کو عمر غیت کی سزا ملی لیکن اسپیشل کوٹ کے اس فیصلے کو مہتما گاندی کے ہتیاروں نے چنوٹی دے دی گوڑ سے کو چھوڑ کر باقے دوشیوں نے شملا کے خورٹ میں اپیل کی گوڑ سے نے نہ تو ہتیا کے آروپوں کو چنوٹی دی اور نہ ہی سزا موت پر سوال اٹھایا دو مئی انیس سو انچاس سے ان کی اپیل پر سنوائی ہوئی خریب چھے مہینے تک سنوائی چلی اور چھے نومبر انیس سو انچاس کو سنوائی پوری ہو گئی اس کے دو دن بعد آٹھ نومبر کو کوٹ نے شنکر کستیہ اور دتہ ترے پرجرے کو ہتیا کے آروپ سے بری کر دیا لیکن ناثورام گوڑ سے اور نارائن آپٹے کے فانسی کے سزا کو برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا اس وقت دیش میں سروچ نیالے نہیں تھا ان دنوں ہائی کورڈ کے بعد انگلینڈ اسٹیت پریوی کاؤنسل میں اپیل کرنی ہوتی تھی بتاتے ہیں کہ گوڑ سے نہیں چاہتا تھا کہ فانسی کے سزا کے خلاف آگے اپیل کی جائے لیکن گوڑ سے کے گھر والوں نے اسے بھی نہ بتائے اپیل کر دی لیکن پریوی کاؤنسل نے سنوائی سے منع کر دیا اپالا چاری سے اس کی سزا مافی کی اپیل کی وہ خارج ہو گئی گوڑ سے کو امبالا جیل میں بند کر دیا گیا تھا گوڑ سے کو فانسی دینے کے ٹھیک ایک دن پہلے اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے امبالا پہنچے وہ پندرہ نومبر 1949 کی تاریخ تھی جب کوٹ نے گوڑ سے اور آپٹے کو فانسی کی سزا مکرر کی تھی مہتما گاندی کے مرڈر کیس کے سنوائی کرنے والے جسٹس جیڈی خوصلہ نے 1965 میں لکھے اپنی قداب میں دعویٰ کیا جب فانسی کے لیے لیے جائے جا رہا تھا تب ناثران گوڑ سے آگے چل رہا تھا اس کے قدم کمزور پڑ رہے تھے اس کا بیوہار اور شاریرک بھاؤ بھنگیمائے بتا رہی تھی کہ وہ نروس اور ڈرہ ہوا ہے وہ اس ڈر سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور بار بار اکھنڈ بھارت کے نعرے لگا رہا تھا لیکن اس کی آواز میں لڑکھڑا ہٹ آنے لگی سورج انہیں سے پہلے ہی امبالا جیل میں دونوں کو فانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا آزاد ہندوستان کی یہ پہلی فانسی کی سزا تھی ٹیم نیوز نیشن دیش اور دنیا کی ہر اہم خبر کے لیے آپ لگتار نیوز نیشن کے ساتھ رہیے کیونکہ خبروں کا سفت یہاں کبھی نہیں تھمتا